بسم اللہ الرحمن الرحیم افقت پھیر کر دعا دی کہ تو ار چالیس سال بعد جوان ہو جائے گی متوکل نے آلِ ابو طالب، اولادِ عباس اور دیگر قریش کے بزرگان کو بلایا اور ان سے اس عورت کے مطالق بوچھا تو سب نے جواب دیا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور کہا کہ بیوی زیرب سلام علالہ یا باسٹھ ہجری میں وفات پا چکی ہے عورت بولی یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ میں نے تو اب تک اپنے آپ کو سب سے چھپایا ہوا تھا متوکل نے کہا کہ میں اس عورت کے دعویٰ کو کیسے جھوٹا ثابت کرو دربار میں ایک شخص نے متوکل سے کہا کہ وہ امام علی نقی علیہ السلام کو بھولا کر اس عورت کے مطالق پوچھے متوکل نے امام احلی مقام کو دربار میں طلب کیا اور اس عورت کے دعویٰ کے مطالق بیان کیا امام علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے جبکہ حضرت زینب بنت فاطمہ تو فلاسن میں وفات پا چکی ہے متوکل نے کہا کہ آپ اس کا دعویٰ کس بنیاد پر غلط ثابت کر سکتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا دیرندوں پر اولاد فاطمہ کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے آپ اس عورت کو شیروں کے پجروں میں ڈال دیں اگر اس نے سچ کہا ہے تو شیر اس کو نہیں کھائیں گے متوکل نے اس عورت سے پوچھا کہ تو کیا کہتی ہے اس عورت نے کہا کہ یہ مجھے قتل کرانا چاہتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی اولاد فاطمہ اس مجمع میں موجود ہیں کو جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ شیر ان کو کچھ نہیں کہیں گے راوی کا بیان ہے کہ جتنے بھی سادات وہاں پر موجود تھے سب کے چیروں کے رنگ گڑ گئے باز نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ امام شیروں کے پجروں میں خود کیوں نہیں چلے جاتے متوکل نے امام علیہ السلام سے کہا آپ خود کیوں نہیں پہلے شیروں کے پجروں میں چلے جاتے امام نے فرمایا کہ پجرے کے قریب سیڑی لگاؤ سیڑی لگائی گئی امام اس کے ذریعے شیروں کے پجروں میں چلے گئے جیسے ہی حضرت شیروں کے پجروں میں داخل ہوئے تو شیروں نے آگر آپ کے قدموں کا بوسہ دیا امام علیہ السلام نے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور انہیں حکم دیا کہ مجھے چھوڑ کر دور چلے جاؤ شیروں نے امام کے حکمی تعمیل کی متوکل کے وزیروں نے متوکل سے کہا کہ جلدی سے امام علیہ السلام سے کہیں کہ وہ باہر آجائیں اگر ان کا یہ موجزہ لوگوں نے دیکھ لیا تو لوگوں کی تمام حمدردیاں علی نقی کے ساتھ ہو جائیں گی امام علیہ السلام پجر سے باہر نکلے اور کہا دیکھا کہ اولاد فاطمہ کا گوش درندوں پر حرام ہوتا ہے پھر اس ورد نے کہا امام نے میرا دعویٰ چھوٹا کر دیا ہے میں فلا غریب آدمی کی بھیٹی ہوں غربت کی وجہ سے میں نے یہ حرکت کی ہے متوکل نے حکم دیا کہ اسے درندوں کے پجروں میں ڈال دیا جائے لیکن متوکل کی ماں نے اس زینب قضابہ کی سفارش کی کہ اسے ماف کر دیا جائے چنانچہ اسے ماف کر دیا گیا موسیقی